بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہپی رہیں اور ہلدی رہیں تو میں ہوا سیار ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل میں اصل شنواری مٹن کڑھائی بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بھی ایک مرتبہ اسے کھائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی تعریف کے پل نہ باندھے تو ریسپی بہت ہی خاص اور بہت ہی مزیدار ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے ایک پین چڑھا لیا ہے پین میں دو کیجی کے قریب میرے پاس مٹن ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کو ہم نے ایک سے آدھے منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایک کپ کے قریب آئل ڈال دوں گی اور کچھ بھی نہیں جائے گا بس ایک کپ کے قریب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے اسے مزید ایک سے آدھے منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں ایک کیجی کے قریب اس میں پانی لگا دوں گی دو کیجی کے قریب ہمارے پاس مٹن تھا تو بس میں نے اس میں ایک کیجی کے قریب پانی لگا دیا ہے اسے مکس کریں گے ہلکا پھلکا سا اب اسے کور لگا دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نارم ہو جائے گا اسے پھر ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سامنے اس میں رہنے دیا ہے کیونکہ کچھ اور چیزیں بھی پکا نہیں ہیں یہاں پر ہم ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اسی سٹیج پر آکے ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے پہلے آپ نے نہیں ڈالنا اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں ایک اور اہم چیز جائے گی جو بہت زیادہ اس میں اہم ہے وہ ہے میرے پاس ٹامٹر تین عدد میرے پاس ٹامٹر ہیں جسے میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے یہ میں اس کڑھائی میں چھوڑ دوں گی تو بس اب میں اسے کور لگا دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ٹامٹر کا جو چھلکہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نرم ہو چکا ہے اسے ہم اٹھا لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکے اتر رہے ہیں چھلکے اب ہم نے اٹھا لیا ہے اچھے طریقے سے تو ہلکا سا ہم ٹامٹروں کو دبا لیں گے بس اسے مکس کریں گے اب ہماری شنواری کڑھائی کی پکائی کی باری آ چکی ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر اب ہم نے اس کو پکانا ہے اس کا جو پانی ہے وہ پوش کر لینا ہے ون ٹیول سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی صرف دو ہی مثالیں جائیں گے ایک ہم نے ڈال دیا ہے ایک اب رہتا ہے وہ ہم نے اڈ میں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ون ٹیول سپون اس میں بلیک پیپر کا ڈالنا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں اور کوئی مثالیں نہیں ڈالیں گے بس انہی ہی مثالوں میں ہم اسے تیار کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم نے اسے پکانا ہے کیونکہ جو کڑھائی ہوتی ہے ہمیشہ ہائی فلیم پر ہی پکائی جاتی ہے تو اسے ہم نے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے پانی ہمارا تقریباً کشکو چکا ہے تو پانچ سے چھے ہری مرچے میں اس میں ڈال دوں گی چاہے تو کارٹ کے ڈالیں چاہے تو ثابت ڈال دیں یہ دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے بس کڑھائی ہماری تقریباً تیار ہو چکی اب میں دھیر سارا اس میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اب فلیم کو میں نے نیچے سے آف کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سی جو ہماری کڑھائی وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب جو ہماری کڑھائی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ کڑھائی میں نے اصل جو تیار ہوتی ہے جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں یا ہوتلوں وغیرہ پہ میں نے اسی انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ شنواری کڑھائی تیار کریں تو بہت ہی مزیدار تیار ہوگی اسی طرح نکت چینل پہ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ سب کا بے حد شکریہ اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا آسیا کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا لانی کے بان